مرزا اسدللہ غالب مرزا اسدللہ غالبہ مرزا اسدللہ غالبہ کہ والد نے اپنے بیٹے کو خود تعلیم دینا شروع کی مگر وہ بھی انتقال کر گئے یوں میر تکی میر کو بچپن سے ہی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا مالی حالت پتلی تھی اوپر سے رشتہ دار بھی ان سے اچھا برتاؤ نہ کر سکے ستیلے بھائی کو میر تکی میر سے بلا وجہ کا اختلاف تھا وہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا ان حالات میں میر تکی میر کو نو عمری میں ہی پیٹ پھرنے کے لیے جگہ جگہ خاک چھاننا پڑی لیکن ان سب مشکلات کے باوجود شائری بھی جاری رہی میر تکی میر جوانی میں کسی ماجبی کو دل دے بیٹھے لیکن یہ عشق پروان نہ چڑا رشتہ داروں کے ستائے ہوئے میر کے لیے یہ درد کسی قیامت سے کم نہ تھا یہاں سے میر کی زندگی میں رنجو علم کے طویل باپ کی ابتداء ہوئی جس کی جھلک ان کی شائری میں جا بجا نظر آتی ہے میر تکی میر فکر معاش کے لیے دلی گئے لیکن ناکام رہے دوبارہ آگرہ آگئے مگر قسمت نہ بدلی ایک بار پھر آزمی دلی ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کی خدمت میں رہے لیکن ان دنوں شہر کی صورتحال نازک تھی مغل سلطنت زوال کا شکار تھی نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور اینٹوں سے اسے گرا دیا اس کے بعد احمد شاہ عبدالی نے اپنی پوری کوشش کی اور دہلی کو برخواست کر دیا دہلی لوٹ لی گئی اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا دل دہلا دینے والی ایک کہانی تھی جسے میر نے کچھ یوں بیان کیا دلی میں آج بھیق بھی ملتی نہیں انہیں تھا کل تلک دماغ جنہیں تاجو تخت کا دہلی کے حالات سے دو چار میر نے لکھنو جانے کا ارادہ کیا لکھنو پہنچے تو ایک سرائے میں قیام کیا جہاں اسی شب ایک مشاعرے کا احتمام کیا گیا تھا میر صاحب رہ نہ سکے فوراں ایک غزل لکھی اور محفل میں شامل ہو گئے لکھنو شہر کے نوجوان ان کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے میر صاحب جو پہلے ہی سماج کے ستائے ہوئے تھے دل شکستہ ہو کر ایک جانے بیٹھ گئے جب ان کی باری آئی تو شمع سامنے آنے پر پھر سب کی نظر پڑی کسی نے پوچھا حضور کا وطن کہاں ہے میر صاحب نے فلبدی یہ کتا کہا کیا بودوباش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس کے پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے سب کو حال معلوم ہوا تو شرمندہ ہوئے معذرت طلب کی اگلے دن شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں وہاں کے نواب آصف الدولہ نے تین سو روپے مہوار وظیفہ مقرر کر دیا میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے ایک دن نواب صاحب نے غزل کی فرمائش کی لیکن میر تکی میر نے نہ سنائی ایک دو روز بعد پھر گئے تو نواب نے پوچھا میر صاحب ہماری غزل لائے میر صاحب نے تیور بدل کر کہا جنابِ علی مضمون غلام کی جیب میں تو پھرے ہی نہیں کہ کل آپ نے فرمائش کی آج غزل حاضر کر دے اس پر نواب صاحب بولے طبیعت حاضر ہوگی تو کہہ دیجئے گا ایک دن نواب نے بلا بھیجا جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب ہوس کے کنارے کھڑے ہیں ہاتھ میں چھڑی ہے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہیں میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا میر صاحب کچھ فرمائیے میر جی نے غزل سنانا شروع کی نواب صاحب سنتے جاتے اور چھڑی کے ساتھ مچھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے آخر چار شیر پڑھ کر میر صاحب ٹھہر گئے نواب نے کہا پڑھئے تو بولے کہ پڑھوں کیا آپ مچھلیوں سے کھیلتے ہیں متوجہ ہوں تو پڑھوں نواب نے کہا جو شیر ہوگا خود ہی متوجہ کر لے گا میر صاحب کو یہ بات زیادہ ناغوار گزری غزل جیب میں ڈال کر گھر کو چلے آئے اور پھر جانا چھوڑ دیا چند روز بعد بازار میں نواب سے آمنہ سامنا ہو گیا نواب صاحب نے دیکھتے ہی کہا کل ہی ہمیں چھوڑ دیا کبھی تشریف بھی نہیں لاتے میر صاحب نے کہا بازار میں باتیں کرنا آداب شرفہ نہیں یہ کیا گفتگو کا موقع ہے میر تکی میر نے دربار چھوڑ دیا تھا لیکن لکھنی کا کام رکا نہیں تھا میر تکی میر نے اردو اڈب اور اردو زبان کو جو اروج دیا شاید ہی کسی شائر نے یہ کام کیا ہو ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم اساسہ ان کی شائری ہے انہوں نے اردو کے چھے دیوان مرتب کیے جس میں غزل کے ساتھ ساتھ مسلمیاں ربائیاں اور کسائد بھی شامل ہیں میر نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شائری کی اور اپنی شائری کو درد و غم کا مجموعہ کہتے ہیں انہوں نے زندگی میں جو حادثات اور واقعات برداشت کیے اگر وہ نہ ہوتے تو میر غم سے مغلوب نہ ہوتے انہیں اپنے اور اپنے پیاروں سے نظر انداز کیا جاتا وہ گھر گھر جا کر ٹھوکرے نہ کھاتے ان کی خواہشات کا خون نہ ہوتا تو وہ میر تکی سے میر تکی میر نہ بنتے میر کی شائری میں آپ کو تنس بھی نظر آئے گا ان کے شائرانہ انداز کی موسیقیت اپنے اندر فنی دلکشی کے بہت سے پہلو بھی رکھتی ہے تصوف ان کی شائری کا بنیادی جزو ہے ان کے باپ اور چچا صوفیانہ مزاج کے مالک تھے اور رات میں جذب و مستی کی کیفیات میں شرسار رہتے تھے میر نے ان بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی وہ بھلا کس طرح صوفیانہ تجربہ سے الگ رہ سکتے تھے میر عشق کے آداب سکھاتا ہے محبوب کی عزت و تقریب کا درس دیتا ہے میر کی شائری کا ایک مقصوص رنگ ہے اور سائر شائروں نے اس رنگ میں شیر کہنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے ان کے ہم اثر اور بعد میں آنے والے شعارہ انہیں خیراج اقیدت پیش کرتے آئے ہیں معروف شائر سودا نے کہا سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ ہونا ہے تم کو میر سے استاد کی طرح حسرت محانی نے اپنی حسرت کا یوں اظہار کیا شیر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں راسخ عظیم عبادی نے لکھا شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا میر نے اپنی مشہور کتاب نکاتل شعارہ میں اس دور میں صرف دو شعارہ کو تسلیم کیا جس میں خود ایک اور دوسرے سودا مگر کسی کے پوچھنے پر درد کو بھی آدھا شائر تسلیم کر لیا میر کا ایک شیر ہے سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا ناظرین میر تکی میر کے جیون کے آخری تین سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے ان کے صدمات میں اور اضافہ کر دیا ساری زندگی رنجو علم سے گزارنے والے میر صاحب انہیں دکھوں کا بوجھ اٹھائے ستاسی سال کی عمر میں لکھنو کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے لیکن آج بھی دنیا کے نامی گرامی شائر انہیں اپنا استاد مانتے ہیں موسیقی